اللہ اللہ روشنی کا وقت کچھ دیر بعد ہے سوچا کہ آپ لوگ کو شریک کر لیں اور جتنے بھی عاشق خاجہ آئے ہو ہیں سرکار حضور غریبواز ان کے دعائیں قبول فرمائیں اور جو حاضر ہیں جو غیر حاضر ہیں ان سب کی دعائیں قبول فرمائیں جو اس وقت اس کلپ کو اس روشنی کی حاضری میں حاضر ہیں اللہ رب العالمین اپنے حبیب کے محبوب کے وسیلے سے ان سب کی دعائیں قبول فرمائیں ان سب کی مشکلیں آسان فرمائیں اجمیر شریف سرکار کی بارگاہ کا وہ ایک بخوبی کا نعمتوں کا برکتوں کا دربار ہے جہاں رب العالمین نے اپنے حبیب اور محبوب کے وسیلے سے تمام نعمتیں عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے غریبواز کی بارگاہ میں کون نہیں آنا چاہتا جیسے خالی صاحب کے عاشق ایک چاہنے والے جو حج پر نکلے ہیں دستہ اجمیر شریف بیچ میں ہیں کچھ ہی دوری پہ ہیں انشاءاللہ ایک اجمیر شریف کی حاضری ان کو ذرے نصیب ہوگی انشاءاللہ ہم حاضری کرائیں گے شیاب چھٹر بھائی کو اور ان کی ٹیم کچھ جنہوں پہلے چار تاریخ محرم شریف میں آٹھ تاریخ محرم شریف میں اور کل بھی وہ آکے گئے ہیں تو بیسٹ اجمیر شریف کی حاضری کا وقت رہتا ہے صبح صادق بعد نماز فجر کے بعد مقتصر طور پہ آٹھ بجے ساڑھے آٹھ بجے اس کے بعد سرکار کے عاشقیت فاجہ بہت سارے حاضر ہوئے لگ جاتے ہیں بھیڑ تو غری نواز کی بارگاہ میں اب تو قرص مبارک جیسی لگتی ہے اسے کہتے ہیں رادے روز بنتے ہیں بن کر وہ ٹوٹ جاتے ہیں وہی اجمیر شریف آتے ہیں جنہیں خاجہ مہینی اور دنچشتی سرکار بلاتے ہیں تو حضور غری نواز آپ سبھی کو کامیابی کے ساتھ بلائیں جو بھی سرکار کی دربار کی دیدار کرنا چاہتے ہیں حاضری کرنا چاہتے ہیں آستانی آلیہ میں آنا چاہتے ہیں اپنی دعائیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ قبولیت کی عطا کرانا چاہتے ہیں تو یہ وسیلہ یہ سلسلہ غری نواز کی بارگاہ کا ہمارے نئے ہم خوش نصیب ہے کہ ہم غری نواز کی بھائی کی اولاد میں سے دربار کو تعلق رکھتے ہیں ساڑھے آٹھ سال سے غری نواز کے جو بھائی ہیں ان کا نام ہے حضرت پاجہ فقر الدین چشتی گردیزی رحمت اللہ پیر بھائی بھی ہیں پوپیزاد بھائی بھی ہیں اور چتزاد بھائی بھی ہیں یہ غری نواز کا آستانی آلیہ ماشاءاللہ سبحان اللہ امت مبارک غری نواز کے دربار میں جو بھی اپنی اپنی التجائیں اور فریادیں لے کر آتے ہیں اللہ رب العالمین ان سب کی مشکلیں آسان فرمائے اور روشنی کے وقت انشاءاللہ امت مبارک موسیقی 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 جو بھی تکلیف لے کے آئیں ہم دعا کریں گے اللہ حضور ان کی تکلیفیں دور کرے اور جلی کامیابی ایک ذات پھر حاضر دیتا ہوں